یہ ہے وہ بٹن میں نے دکھا دیئے بٹن میرے ہاتھ میں اور اگر درامہ بنایا وہ نیشنل گریڈ سے بجلی کم کی تو گزائی قسم نیشنل گریڈ والا بٹن یہ وہاں چپا کرنا نیشنل گریڈ بجلی بند رہ دورا پھر پورا پھر ایسان جانے اور تم جانے خیبر پختونخواہ میں طویل لوڈ شرڈنگ کا مسئلہ تول پکڑ گیا وزیراعال علی امین گنڈاپور نے بجلی کی بندش پر ڈیرہ اسماعیل خان گریڈ سٹیشن جا کر بجلی بحال کرا دی فیڈر انتظامیہ کو بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شرڈنگ نہ کرنے کی بارننگ لوڈ شرڈنگ کا شیڈیول مانیٹر کرنے کے لیے ارکان اسیمبلی کی ڈیوٹی لگا دی وزیراعالہ کے پی کا کہنا ہے صوبے کے تمام پارلیمنٹیرینز وابڈا گریڈ جا کر بجلی بحال کر دیں اب بارہ گھنٹے سے زائد لوڈ شرڈنگ نہیں ہوگی اگر ناشل گریڈ سے بجلی کم کی گئی تو بجلی بند کر دوں گا وزیراعال علی امین گنڈاپور نے کلوس کو وابڈا کے کہنے پر کسی رکن اسیمبلی کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا کہہ دیا خیبر پختون خواہ میں بجلی بہران پر وپاقی حکومت حرکت میں آگئی وپاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعال علی خیبر پختون خواہ میں رابطہ علی امین گنڈاپور نے اپنے تحفظات سے وزیر داخلہ محسن نقوی کو آگاہ کیا خیبر پختون خواہ میں بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر اگلے دو روز میں مذاکرات کرنے پر اتفاق افہام و تفہیم سے باہمی غلط فہمیاں دور کرنے پر بھی اتفاق وزیراعال علی خیبر پختون خواہ کی وزیر داخلہ کو گریڈ سٹیشنز کی حفاظت اور تحفظ کی یقین دہانی محسن نقوی نے کہا تمام وفاقی تنسیبات کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے پوری کوشش ہے خیبر پختون خواہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل ہو ایم پی اے فضل اللہی ایک بار پھر مظاہرین کے ساتھ رحمان بابا گریڈ سٹیشن میں داخل چار فیڈر سے زبردستی بجلی بحال کرا دی اخوان آباد یکہ توت ہزار خوانی نمبر ایک اور نمبر دو کے فیڈر سے بجلی بحال کروائی گئی گزشتہ رات تھی فضل اللہی نے زبردستی بجلی بحال کروائی تھی ادھر رحمان بابا گریڈ سٹیشن میں حجوم کے گھسنے کا مقدمہ درج ایم پی اے کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا ترجمان پیسکو کا کہنا ہے زبردستی فیڈر بحال کرانے پر 26 لاکھ چالیس ہزار روپے کا نقصان ہوا رحمان بابا گریڈ سٹیشن سے لائن لاؤسز والے دس فیڈرز پر زبردستی بجلی بحال کرائی گئی ادھر زبردستی فیڈرز چالو کرنے پر تحسیل شیئرمن مطرہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہیں وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے ان کی حکومت ان کے ایم پی اے اس کی سرکردگی میں گریڈ سٹیشن پر حملے کراتی ہے گریڈ سٹیشن کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں ان کی قبضہ کرنے کی ان کی دہشتگردی کرنے کی عادت نہیں جاتی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ دھمکیاں دینے سے پہلے کورا تو اٹھا لیں کے پی میں ایم پی ایس کی سرپر اپنی گریڈ سٹیشن پر حملے ہو رہے ہیں ان کی دہشتگردی کی عادت نہیں جا رہی وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کے کے پی حکومت پر وار نیوز کانفرنس پہ کہا یہ عید پر بھی انتشار پھیلانے سے باز نہیں آئے اگر ان کے پاس قبض پختونخواہ میں کوئی کام نہیں تو پنجاب آ جائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھرا کیسے اٹھاتے ہیں پنجاب میں چھہتر ہزار چار سو چھانویٹ انالائش ایک اٹھی کی گئیں ماضی میں ایک تاف خون زدہ حکومت نے پنجاب کو گندہ کر دیا تھا بلاول بھٹو کے وفاقی وجٹ پر تحفظات برقرار چیئرمن پیپلز پارٹی جلد وزیراعظم شہواز شریف سے ملاقات کریں گے وزیراعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو ملاقات کی دعوت دی تھی بلاول بھٹو زرداری بجٹ تجاویز میں نظر انداز کرنے اور قومی داروں کی نچکاری کا معاملہ اٹھائیں گے پنجاب اور وفاق سے متعلق خدشات پر بھی وزیراعظم کو آگاہ کریں گے وزیراعظم اور بلاول بھٹو کے درمیان اب تک تین بار ٹیلی فانک رابطہ ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کا ایک بار پھر رابطہ سابق سپیکر قومی اسیملی آسط قیسر کا سربراہ جی وائی کو فون مولانا فضل الرحمان کو عید الازہ کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کا اگلے ہفتے ملاقات کرانے پر اتفاق اصد قیسر کا محمود خانہ چگزئی سے بھی ٹیلی فانک رابطہ مولانا فضل الرحمان سے ہوئی گفتگو سے تفصیلی آگاہ کیا اصد قیسر کل محمود خانہ چگزئی سے ملاقات کرنے کوئٹا جائیں گے ایک سیاسی جماعت چند روز سے پاک چین تعلقات پر پروپیگنڈا کر رہی ہے ریاست کے ساتھ کھیلیں گے تو اہنی ہاتھوں سے نمچیں گے سیاست کے لیے ریاست کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے وفاقی وزر منصوبہ بندی احسین اقبال کی نیوز کانفرنس کہا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چین سے تعلقات میں کمی آگئی چین اپگریڈٹ لیول پر سی پیک کو آگے بڑھائے گا چین کے اشتراک سے سپیس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اید کی چھٹیوں کے بعد بجٹ منصوری کا مرحل قومی اسیمبلی میں کل سے بجٹ دوہزار چوبیس پچیس پر بحث کا آغاز ہوگا قومی اسیمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا دو نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا اجلاس میں فائنانس بل دوہزار چوبیس پچیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر امرائیو بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے اپوزیشن کا بجٹ منظوری کے دوران احتجاج اور ہنگام آرائی جاری رکھنے کا فیصلہ بجٹ پر بحث سے ایک ہفتہ جاری رہے گی ہفتہ اور اتوار کو بھی اجلاس جاری رکھنے کی تجویز سامنے آگئی حکومت 29 جون کو قومی اسیمبلی سے بجٹ کی منظوری حاصل کرے گی حکومتی ارکان کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئے زیافتوں دعوتوں اور کھابوں کے ساتھ عید کی چھوٹیاں ختم مزے مزے پتوان بنانے والی خواتین کو عید پر بھی چھوٹی نہ ملی شدید گرمی میں بھی خواتین کیچن میں مصروف انباؤ اقسام کے پکوان تیار کیے گھر گھر بھنے گوشت بریانی اور بار بیکیو کیو خوشبو مغز مسالہ کباب قیمہ وائٹ بیف رول بھی دسترخانوں کی زینت بن گئے خانوں کے شعقین مرد حضرات پکانے میں بھی پیچھے نہ رہے قربانی کے گوشت سے مزددار کھانے بنا کر داد سمیٹھتے رہے موسیقی 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 ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ سالیبریٹ کر رہے ہیں بچے ساتھ لے کے آئے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں گھلا گھلا بھی ہو رہا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے موسیقی بھی بہت اچھا ہے زبردست ماہ ہوئے لگ بھی زیادہ تر آئے ہوئے آگے جب کارام تک جائیں گے تو ادھر بھی زیادہ سب سے زیادہ اثر دی ہو جاری ہے ایت پر سیاہوں نے خوبصورت مقامات سے دوستی کر لی شمالی لاکھوں میں شفاف نیل آسمان نغم سناتے جھرنے گہری جھیلوں کی دلکشی برقرار سب سے زیادہ اکیاسی ہزار سیاہ گلیات پہنچے تہتر ہزار سیاہوں نے کاغان اور ناران کی سیر کی غیر ملکیوں سمیت 38 ہزار سے زائد سیاہوں نے مالب جببہ کا رخ کیا ناران سے بابوسر ٹاپ جانے والے راستوں پر برف کی دیواروں نے قدرتی مناظر کی دلکشی میں اضافہ کر دیا سواد میں سیاہوں نے خوبصورت وادیوں میں مذہددار پکوانوں کا لطف اٹھایا ایپٹ آباد کے سیاہتی مقامات گلیات میں بھی سیاہوں کا رش رہا بچوں نے گلیات کے چرچ پارک میں زپ لائن کی سیر کی لیڈی گارڈن میں جھولے جھولے ہرنوندی کے تھنڈے پانی نے گرمی کی شدت کچھ دیر کے لیے بھلا گیا ہمیں یہاں پر بہت زیادہ انجوائی کیا یہاں پر بہت اچھا ہمیں لگ رہا ہے چلی اگر انہیں کافی زیادہ اچھا بنا ہے گرمی بہت ہے لیکن ہم کافی زیادہ انجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا انتظام کیا ہے بس گرمی زیادہ وہ کنٹین کا بگر بند بس ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں ہر چیز اچھی ہے میں تو بہت اچھا لگا بہت گرمی بہت ہے ملک بھر میں شہر شہر تفریحی پارکس شہریوں سے بھر گئے عید کا تیسرا اور آخری دن کھابوں کے ساتھ ساتھ سیر سپاٹے کے نام رہا لاہور میں بچہ پارٹی نے چڑیا گھر پر دھاوا بول دیا شیر سانپ اور دوسرے جانور کو دیکھ کر محسوس ہوتے رہے بچوں نے تفریحی پارکس میں جی بھر کر جھولے لیے شدید گرمی میں آئس پریم کے مزے بھی لیے چھانگا مانگا کے جنگل میں بھی عید کی رونٹے لگی رہی علی پر چٹھا میں شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ قادر آباد کے مقام پر پہنچ گئی ادھر کراچی میں منچلوں نے ساحل پر جانے کی پابندی کو سمندر میں بہا دیا شہری لہروں سے گھلتے ملتے رہے اونٹ سواری سے بھی نطف اندوس ہوئے شدید گرمی نے ملک کے میدانی علاقوں کو ریڈ کارڈ دکھا دیا پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے براہ راست سورج کے ریڈ ڈار پر شہر شہر موزور گرمی سے شہری بحال سبی 48 ڈگری درجہ حرارت حصات ملک کا گرم ترین مقام رہا لاہور میں 43 ڈگری سینٹگریٹ کی گرمی پچاس تک محسوس کی گئی اسلام آباد اور پشاور میں بھی درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹگریٹ رہا سکھر مہینجو دڑو نواب شاہ میں پارا 44 ڈگری سینٹگریٹ ریکارڈ کیا گیا تربت 45 نوکنڈی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹگریٹ رہا شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی اروج پر لاہور میں جوہر ٹاؤن، واپدہ ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں تین تین گھنٹے بجلی کی بندش لاہور میں عید کے دنوں میں سینکڑوں افراد ہیٹ سٹوک کا شکار ہو کر اسپتال جا پہنچے طبی مہینین نے دن کے عوقات میں شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مجھ پڑا دے دیا موسیقی